بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ محمد بلال حیدر سب سے پہلے ہیڈ لائنز امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الہک صاحب کی حکم پر جماعت اسلامی زیرہ ساہیوال کی زیرہ تمام مہنگائی بے روزگاری کے خلاف احتجاج ریلی جو دفتر جماعت اسلامی زیرہ ساہیوال سے شروع ہو کر کربلا روٹ لیاکچوک جناچوک صدر بزہار سے ہوتی ہوئی صدر چوک میں احتتام پرزیر ہوئی معاونی خصوصی وزیر الہ پنجاب محترمہ ڈاکٹر فیدو ساشر گوان صاحبہ اور صدر پرسیل کوٹ چیمبر آف کامرس کیسر بریار صاحب سے انصاف یوت ونگ زیلہ سیارٹ کو سیالگوٹ سیلی سٹی کے اوہدہ داران دانیال باجواز سینئر نائب صدر یوت ونگ سینٹرل پنجاب اور صدر یوت ونگ زیلہ سیارٹ کو سیالگوٹ حسامہ جلیل کی قیادت میں ملاقات ملاقات میں مختلف امور پر تباز لے خیال بیرچی پاکستان رانہ ندیم باباکسی ریپورٹ کی مطابق لاہور پولیس ہوای فائرنگ نازوائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریکٹران چاری ٹی ایجی آپریشن سائد خیانی کی حضائط پر شیرہ کوٹ پولیس کی کاروائی دو مزمان نائم اور افضل کو گرفتار کیا مزمان کی قبضہ سے رائفل دو سو تیس بور پسٹل دو میکزینیں اور اٹھارہ گولیاں بھی برامت ہوئیں آج جی سانباد قاضی جمیل و رحمان نے وفاقی دار الحکومت سمیح دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنے کیلئے کلک شہری کا انعقاد کرنے کی حضائط کی اور ان کے ساتھ کہا کہ دیگر صوبوں کے شہریوں کے ساتھ اسلامباد پولیس کے منفی رویہ کے بارے میں پائے جانے والے تاثر کو بھی زائل کیا جائے وزیرال پنجاب سردار حسومن بزار سے صوبائی وزیر جیل کھانا جات فیاض الحسن شوہان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی معاملات اور میکمانہ کارکردگی پر بات چیت کی گئی فیاض الحسن شوہان نے وزیرال حسومن بزار کو اپنے میکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا چلیل نزا میں اسلاحات لاکر قیدیوں کے لئے آسانی پیدا کر رہے ہیں قیدیوں کو بھی بنیادی انسانی حقوق کا حاصل ہیں پہلی بار کسی وزیرالہ نے اس دس جینوں کے دورے کیا اور قیدیوں کے مسائل خود جا کر دیکھے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں پہلے چینی باہر بھیجی جاتی تھی اور پھر چینی باہر سے منگوا کر اربو روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں گندوں باہر بھیجوا کر خازانے کو لوٹا جاتا ہے اگر تین سالوں میں یہ لوٹ مار نہیں ہوتی تو ہم اپنے قومی خازانے سے کوورٹ نائنٹین منگوا کر عوام کو لگاتے نہ کہ امداد کا انتظار کرتے کاراجی چیرمین بلال بھٹو زرداری کی لیاری آمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کاراجی ڈیویشن میں شعبہ خواتین کی سینہ نائبر صدر نسیم آناز بلوش کے انتقال پر لوہہکین سے تازیت کاراجی چیرمین بلال بھٹو زرداری کی وزیر اللہ سین کی معاونے خصوصی نسیم آناز بلوش کی انتقال پر ان کے بلند درجات اور لوہہکین کے لیے سبر کی دعا نسیم آناز بلوش کی پوری زندگی جمہوری کے استحکام اور عوام کی خدمت کے لیے وقف تھی چیرمین بلال بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے جویال نسیم آناز بلوش کی عوامی خدمات کو کبھی فراموشن نہیں کریں گے ہیرلائن کا اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز